کہ یہ مدارس کیا چیز ہے؟ یہ مدارس امت مسلمہ کو، اسلام کو، مسلمانوں کو ان کی کتنی ضرورت ہے؟ ان مدرسوں سے پڑھنے والے کتنے کارامد ہیں؟ کیا پڑھ رہے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ انشاءاللہ یہ بنیادی چیزیں سامنے ہوں گی تو بہت سارے سوالات، اعتراضات، اشکالات جو غیروں کی طرف سے ذہنوں میں ڈالے جا رہے ہیں ایک مسلمان ان سے محفوظ ہوگا پہلی بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ ہم مسلمان ہیں تو پہلی بات یہ میں نے عرض کی تھی کہ کوئی بھی تعلیم ہو اور کسی بھی چیز کو پہچاننے کے لیے مقاصد دیکھے جاتے ہیں تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ الحمدللہ مدارس میں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ مقصد کے اعتبار سے بہت اونچے ہیں دنیا کی کوئی تعلیم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ ایک خواہش ہے، ضرورت ہے، مقصد ہے وہاں مقصد سکھایا جا رہا ہے پھر میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جب انسان کے مقصد ہوتے ہیں انسان کی محنت، کوشش اس مقصد کے تابع ہوتی جب انسان ایک چیز کو مقصد بنائے گا تو وہ اسی طرح کی کوشش کرے گا تو مدارسوں نے ان کی محنت کا میدان کیا ہے ان کی تعلیم کیا ہے ان کا نصاب کیا ہے تو مدارس میں ساری صلاحیتیں اور محنتیں ان میں اور جو دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سوچ بنتی ہے اس میں بہت فرق ہے دنیا کی تعلیم میں یہ سوچ بنتی ہے کہ اس زندگی کو خوبصورت بنانا ہے اچھا بنانا ہے عسائش والا بنانا ہے لہٰذا اب وہاں کیا ہوگا اپنی جان اپنا مال اپنی ذہنی صلاحیتیں اپنی توانائیاں اپنی کوششیں ساری اس چیز میں صرف کرو مال مال حاصل کرنے میں مال آ جائے تو اس کو بچانے میں اس کو آگے بڑھانے میں اپنی ساری توانائیاں لگا دو ایک سوچ یہ ہوتی ہے اور کسی نے کہا کہ آپ دیکھ لیں گے اس وقت ساری دنیا کی محنتوں کا اگر آپ خلاصہ نکالیں تو وہ خلاصہ کیا بنے گا محنت کرو محنت کرو محنت کرو محنت سے پیسے آئیں گے پیسے آئیں گے تو پھر ہم چیزیں لیں گے جب چیزیں لیں گے ہم کامیاب ہو جائے گے کوئی بڑی سی بڑی یعنیسٹی ہو اور آلہ تعلیم کے نام پہ کچھ بھی پڑھنے ہیں اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ محنت محنت سے پیسے پیسوں سے چیزیں بس جب یہ ہمارے پاس آ جائیں گی چیزیں پسند کی گاڑی پسند کا گھر پسند کے کپڑے پسند کا گھومنا کھانا پینا پسند کی شادیاں بس ساری دور دور کا ہوں اور میرے بھائیوں یہاں جو چٹائیوں پہ بیٹھ کے مدارس میں جو علم سکھایا جا رہا ہے اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے محنت کرو محنت کرو محنت سے ہدایت ملے محنت سے ہدایت ملے گی ہدایت سے ہدایت سے عمل آسان ہوگا ہدایت ہوگی تو انسان وہ عمل کر سکے گا جس سے اللہ کی راضی ہو اور عمل عمل ہوگا اللہ کی رضا ملے گی اللہ کی رضا ملے گی کامیابی ملے گی یہ ہے وہ بنیادی سوچ ہر ایک خود اندازہ کرے کہ کس علم سے یہ والی سوچ پیدا ہو رہی ہے اور کس تعلیم سے وہ سوچ پیدا ہو رہے تو اس عدے محنت کا خلاصہ کیا ہوا محنت کرو محنت سے ہدایت ملے گی ہدایت کا نور ملے گا آپ ہمارے پاس ہدایت ہوگی ہمارے لئے عمل آسان ہو جائیں گے فجر کی نماز آسان حرام سے بچنا آسان حرام سے بچنا آسان حقوق کی ادائیگی آسان اللہ کے حکم پہ چلنا آسان بذور کی سنت کو اپنانا آسان کب جب ہدایت سینے میں ہوگی اور پھر جب عمل آسان ہوں گے تو احکم الحاکمین راضی ہوگا اور راضی ہوگا تو کیا کرے گا وہ پیسے ہو نہ ہو زندگی آسان بنا دے گا خوشگوار بنا دے گا کامیات بنا دے گا تو یہ باتیں میں نے آپ سے عرض کی یہ سمجھنا چاہیے کیوں ہمارا رخ یہ نہیں ہے کہ میرا بھی کوئی بچہ عالم بن جائے کیوں اس لئے کہ ہمیں یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا اور اللہ کرے کہ موت سے پہلے سمجھ میں آ جائے کیونکہ موت جس وقت آنکھ بند ہوگی اس وقت یہ والا علم سب کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مال اہم تھا چیزیں اہم تھیں گاڑیاں اہم تھیں اور فیکٹریاں اہم تھیں یہ اللہ کی رضا اہم تھی عمل اہم تھا عبادت اہم تھی اللہ کی خوشنودی اہم تھی آنکھ بند ہوتے ہی میرے بھائیوں یہ فلسفہ سب کو سمجھ میں آئے گا اس پتہ چلے گا ان ڈگریوں کے نام پر یہ جو ڈگریوں تھیں یہ علم کی ڈگریوں تھیں یا جہالت کی ڈگریوں تھیں اس دن سب سمجھ میں آئے گا اگلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ بات انسان جس چیز پر مغنت کرتا ہے مغنت اپنے جسم سے باہر کرتا ہے اور یقین اعتماد اس کے دل کے اندر بنتا ہے جو بھی جس لائن کی انسان مغنت کرتا ہے اس لائن کا یقین اس لائن پر اعتماد انسان کے اندر بنتا ہے اب یہ دیکھئے گا کہ جو مادی اسباب ہیں جن کا فلسفہ یہ ہے کہ محنت کرو محنت سے پیسہ تو جب وہ مال کے لئے محنت کرتے ہیں تو ان کا یقین اور اعتماد مادی اسباب کے اوپر بنتا ہے پیسہ ہوگا ہم کامیاب ہوں گا پیسہ نہیں ہوگا ہمارے بچے کیا کریں گے ہماری زندگی کا کیا ہوگا اور اسباب کے جو علم بردار ہیں ان کا یقین ان کے اوپر ہوتا ہے مثال کے طور پر اس وقت اس وقت صحت کے اعتبار سے جو لوگ ایتھارٹی سمجھے جاتے ہیں فائنل ایتھارٹی سمجھے جاتے ہیں کہ جو انہوں نے کہہ دیا صحت کے بارے میں وہ حرف آخیر ہے تو جن کے پاس علم وحی نہیں ہوتا جنہوں نے کبھی مدرسے میں پڑا نہیں جنہوں نے قرآن کو پڑا نہیں تو وہ کیا کہیں گے وہ یہ کہیں گے کہ جو کہہ دے تو بس وہ پتھر تلکیر ہیں اب وہ چاہے قرآن کے مطابق ہو ناسا کی تحقیق جو ہو جائے وہ حرف آخیر ہے تو ان کا یقین کس چیز کے اوپر بنتا ہے ان کا یقین بنتا ہے مادیت پر اسباب پر اور جن لوگوں کے ہاتھوں میں اسباب کی دوروں ہیں ان کے اوپر ان کا یقین ہوتا ہے اور میرے بھائیوں جو مدرسے میں پڑتا ہے جو قرآن کو پڑتا ہے جو اسلم کو پڑتا ہے اس کا یقین کیا بنتا ہے اس کا یقین بنتا ہے نبی پر اور نبی کی خبر پر وحی پر وحی الہی پر آسمانی علم پر غیب پر وہ کیا کہتا ہے اگر ساری دنیا کے ماہرین کی تحقیقات قرآن کے خلاف ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ سب غلط ہو سکتا ہے میری آنکھ کا دیکھا وہ غلط ہو سکتا ہے ساری دنیا کی انسانیت کے تجربے غلط ہو سکتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کا کہا ہوا آپ کا بتایا ہوا وہ غلط نہیں ہو سکتا لہذا جو حضور نے کہا ہے میں اس کے اوپر ایمان لانگا میرے بھائیوں اس وقت کا علماء نے لکھا اس وقت کا سب سے بڑا شرک یہی ہے کہ ہمیں مادیت کے علم برداروں پر اندھا یقین ہے ساری دنیا کے ڈاکٹر جو کہہ دیں گے اگر وہ قرآن کے خلاف بھی ہوگا دنبر پہ بیٹھنے والا مولوی صاحب اگر کہیں گے تو لوگ ہستے ہیں اور یہ صرف ابھی نہیں ہو رہا میرے بھائیوں یہ قرآن سے پتا چلتا ہے ہمیشہ سے ایسا ہوتا چلا آیا ہے جب انبیاء اپنا علم دیکھے آتے تھے تو قوموں کو اپنے علم پر ناز ہوتا تھا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں اسمان سے اوپر کی زمین سے نیچے کی ان مولویوں کو کیا پتا یہ ہمیشہ سے ایسا اللہ پاک نے بتایا قوموں کو اپنے ہنر پر ٹیکنالوجی پر اپنی مہارتوں پر اپنی سائنسی تحقیقات کے اوپر بڑا ناز ہوتا تھا اور پھر وہی ناز ان کو لے کے دوبتا تھا تو میرے بھائیوں انسان جو محنت کرتا ہے اسی محنت پر اعتماد آتا ہے آج ساری محنت مادیت پر دنیا کمانے پر دنیاوی علوم پر بھی تو آج یقین بھی انہی لوگوں پر ہے سائنس نے کہا آج کا سب سے بڑا مسئلہ وہ یہی ہے کہ سائنس کے اوپر اتنا انتھا اعتماد ہو جائے انسان کو کہ انسان قرآن کی کہلی بات کو وہ نظر انداز کر دے اس لئے میں نے حدث کیا کہ یہ فرق ہے اس لئے آپ دیکھیں گے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ جو انبیاء کا علم ہے یہ جو مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے یہ جو قرآن کا علم ہے یہ وحی کا علم ہے اس میں اس میں ایک فرق یہ بھی ہے یہ علم چیزوں کی تاثیر نہیں بتاتا ٹیٹرول میں کیا ہے تامبے میں کیا ہے گیس میں کیا ہے فنہ سیارے میں کیا ہے فنہ ستارے میں کیا ہے اس علم کا خلاصہ بہت اچھا ہے وہ کیا بتاتا ہے ایک فرق یہ ہے یہ علم حقوق بتاتا ہے حقوق حقوق اللہ کا حق کیا ہے رسول اللہ کا حق کیا ہے باباپ کا حق کیا ہے پڑوسی کا حق کیا ہے یہ علم سائنس نہیں بتائے گا اب آپ خود اندازہ کیجئے جس علم سے چیزیں چیزوں کی خاصیتیں چیزوں کی چیزوں کی فائدہ اٹھانے کے طریقے صرف اتنا پتا چلا تو دنیا جہنم قدعہ بن گئی سب نے یہ سیکھا پیسے کی تاثیر کیا ہے پیسے کی تاثیر کیا ہے پیسہ ہوگا ہم کامیاب ہوں گے تو رشتے ٹوٹ گئے ہیں کیوں کہ یہ والا علم تو سیکھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیسے سے زندگی نہیں بنتی زندگی اللہ کی خوشنودی سے بنتی ہے اللہ خوش ہوں گے جب حقوق ادا ہوں گے حقوق ادا کرو حقوق کا علم سیکھو محنم انبیاء بتا اس لئے اللہ والوں نے عجیب بات کہی کہ چیزوں ان کی تاثیر کو جاننا یہ کوئی بڑا علم نہیں تھا پیٹال میں اور دھاتوں کے اندر اور فلا چیزوں کے اندر یہ جو سائنس کا علم اس لئے کسی نبی کو اللہ پاک نے نہیں بھیجا جو سائنسی تحقیقات بتائے کیوں؟ اس کے لئے بس عقل کافی تھی اللہ پاک نے کہا میں نے تم کو عقل دے دی ہے تجربے کر لینا خود بخود سمجھ میں آ جائے گی لیکن حقوق کا علم یہ اتنا ہنچا علم تھا کہ اللہ نے اس کے لئے باقاعدہ انبیاء اکرام جیسی مقدس ہستیوں کو بھیجا کہ تم پہچان نہیں سکتے مجھے جب تک کہ دمی تم کو بتائے نہیں تم پہچان نہیں سکتے میرے حق کو جب تک انبیاء علیہ السلام آئے نہیں تو نبیوں نے بتایا حقوق کیا ہوتا اگر کاش کہ امت نے یہ چیز سیکھی ہوتی حقوق کا علم ان مدارس سے ان علماء سے سیکھا ہوتا تو آج دنیا کی یہ حالت نہ ہوتا ماں کا حق کیا ہے بھاو کا حق کیا ہے غریبوں کے حق کیا ہے معذوروں کے حق کیا ہے ماتحتوں کے حق کیا ہے مالکان کے حق کیا ہے پروسیوں کے حق کیا ہے بس دین اسی چیز کا نام ہے ہر حق والے کا حق پہچان لو تو ان مدرسوں کے اندر جو تعارف ہو رہا ہے جو علم پڑھایا جا رہا ہے وہ الحمدللہ حقوق کا علم پڑھایا جا رہا ہے حقوق کی ادائیگی سکھائی جا رہی ہے یہاں اس شخص کو کامیاب کہا جائے گا جو سب سے زیادہ حق ادا کرنے والا ہے اپنے اللہ کا اپنے رسول اللہ کا اپنے ماں باپ کا اپنے اولاد کا بیوی کا بچوں کا پروسیوں کا آپ خود اندازہ کر لیجئے جس علم سے چیزوں کا پتہ چلتا ہو وہ علم اونچا ہے یا جس علم سے سب حقوق پتہ چلتے ہو وہ علم اونچا اگلیہ فرق یہ ہے جو مدرسوں میں جو علم سکھایا جا رہا ہے یہ ٹھوس ہے اس کی بنیاد بہت یقینی ہے اس میں رد و بدل نہیں ہے آپ قرآن کھولیں گے پہلے لفظ آپ کو یہ ملے گا الف لام بھیم دالک الكتاب لا ریب فی ساری دنیا کے فلسفے ساری دنیا کی تحقیقات وہ شک شدے والی ہو سکتی ہیں اور ہو رہی ہیں آپ دیکھئے کہ ہمارے ہاں ہمارے تعلیمی نظام کے اندر نئے ورجن آتے ہیں اب یہ اس سال کا کورس یہ ہے پچھلا بدل گیا اب اس سال کا کورس یہ ہے ان مدرسوں کا کورس نہیں بدلتا پہلے دن چودہ سو سال پہلے بھی الف لام نوم دالک الكتاب لا ریب فی تھا آج بھی وہی قرآن پڑھایا جا رہا ہے وہی حدیثیں ہیں وہی قرآن ہیں وہی تحقیقات ہیں یہ بدلنے والی چیز نہیں ہے لا ریب فی اقبال نے کہا تھا یہ عورت میں بہت روشنی علم و ہنر ہے حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیوان ہیں یہ ظلمات رعنائی تعمیر میں رونق میں صفا میں گلجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کی امارات ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے سود ایک کا لاکھوں کے لئے مرگ مفاجات یہ علم یہ حکمت یہ تدبر پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات بیکاری پریانی بے خواری کیا کن ہے فرنگی مدنیت کی فتوحات آگے میں جملہ سنانا چاہ رہا ہوں لو قوم کے فیضان سماوی سے ہو محرون حدوس کے کمالات کی ہے برکہ بخارہ اللہ ہو اکتا اللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں قرآن کی قدر دے دے وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محرون حدوس کے کمالات کی ہے برکہ بخارہ بہت پہنچے بہت پہنچے تو کہاں تک پہنچے کامبے تک پہنچ گئے پیتل تک پہنچ گئے گیس تک پہنچ گئے بجلی تک پہنچ گئے پنکھو تک پہنچ گئے بہت پہنچے تو کہاں پہنچ گئے سورج تک پہنچ گئے چاند تک پہنچ گئے اس کی تحقیقات کر لیں چاند بنانے والے تک نہ پہنچ سکتے چاند بنانے والے تک مخلوق میں ہی گل ہو کے رہ گئے کیوں کہ ان کے پاس ان کے پاس وہ چشمہ سافی نہیں ہے وہ پاکیزہ علم نہیں ہے جو آسمانی علم ہے جو انبیاء علیہ السلام والا علم ہے لہذا نتیجہ کیا نکلا بیکاری اور غریانی اور میخواری ننگ پن ملا شہوتیں ملیں زنا ملے نتیجہ میں اور خیامتیں ملیں بددیانتیاں ملیں ماں باپ کے حق پامال ہوئے کیوں آسمانی علم سے محروم ہو گئے سود ملا جوہ ملا خیامت ملیں لاہیاں ملیں زمین اور جائدادوں پر دفرتیں ملیں بشتے ٹوٹے کیا ہوا وہ قوم کے فیضان سماوے سے محر کاش کے قرآن ہمارا نساب ہوتا وحی الہی وحی الہی کی عظمت ہمارے بچوں کے سینوں میں ہوتی تو وہ تہچان تھے وہ تہچان تھے اللہ کون ہے یہ بسجد کیا ہے یہ قرآن کیا ہے اللہ کا حق کیا ہے بلہ ظلم کیا ہم نے ہمارا علم غلط ہو گیا ہمارا علم غلط ہو گیا ہمیں مخلوق کسی نے ایک عالم سے کہا کہ کہاں ہو تم لوگ ابھی تک تم لوگ یہ باتیں کر رہے ہو آسمان کی باتیں غیب کی باتیں دنیا چاند پہ پہنچ گئے انگریز کہاں تحقیق کر کے پہنچ گیا تم لوگ ابھی تک نمبر سے یہ سنا رہے ہو انہوں نے بہت اچھی بات کہی انہوں نے کہا انگریز نے محنت کی وہ چاند تک پہنچ گیا اور الحمدللہ وہ چاند تک پہنچا ہم نے ان مدرسوں میں قرآن حدیث پڑھا ہم چاند بنانے والے تک پہنچ گئے بیچ میں تمہیں نکمے ہو نہ چاند تک پہنچ سکے نہ چاند تک بنانے والے تک پہنچ سکے کیا میلا نہ دنیا بن سکی نہ آخرت بن سکی دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے معاشی میدان میں ہم کہاں کھڑے اور دنیا کی تعلیم کے اعتبار سے ہم کس نمبر پر ہیں تو میرے بھائیوں اللہ تعالی نے ہم کو بہت بڑا علم آتا فرمایا تھا پھر ایک فرق یہ بھی ہے ان مدرسوں کا جو نساب ہوتا ہے اس میں کیا سے زیادہ کیا سے زیادہ کیوں پڑھایا جاتا ہے انسان ہے کیا ہے یہ بوڑی کیا ہے یہ بخار کیا ہے یہ نزلہ کیا ہے یہ زکام کیا ہے نہیں انسان کیوں ہے ہم آئے کیوں تھے اب مجھے بتائیے کیا کا علم بہت بڑا ہے یہ کیوں کا علم چاند کیا ہے یہ پہکار کیا ہے یہ گیس کیا ہے نہیں یہ بتاؤں یہ سب بنا کیوں لوگ ہیں تو علم و وحی میں اصل علم اصل علم سکھایا جاتا ہے اس علم کی بنیاد کیا ہے کیوں نے اس دنیا یہ دنیا کیوں بنی ہے اس کا مقصد مقصد کیا ہے ہم دنیا میں آئے ہمارا مقصد زندگی کیا ہے ہم کیوں اس دنیا کے اندر آئے ہیں کہاں جانا ہے یہ کیوں کا سوال یہ سائنس کے پاس رہی ہے یہ ان مدرسہ میں چھٹائی کو بیٹھنے والوں کو اس سوال کا جواب آتا ہے اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمو پھر ایک فرق یہ ہے ہمارا بچہ جب دنیا کی تعلیم کے لئے جاتا ہے تو اس کی ابتداء کہاں سے ہوتی ہے بلی اور کتے سے اس کی ابتداء ہوتی ہے اور ایک بچہ جب بدرسے میں آتا ہے اس کی ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے خود اندازہ کیجئے آپ اس علم سے دور رکھ کر ہم کہاں پہنچیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے اس میں سمجھایا جاتا ہے کہ رحمان کون ہے رحیم کون ہے امام الرحیم نے لکھا ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ اللہ نے قرآن میں رکھا قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ میں اور بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کی بillar میں ہے با کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ملانا الساق یہ با بتاتی ہے کہ تمہارا تعلق اللہ سے ہو تم اللہ سے مر جاؤ تمہارا تعلق اللہ سے جوڑ جائے تم اللہ کے ہو جاؤ تم دنیا میں کامیاب انسان ہو وہاں پہلا سبق بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کتے بلی کے سبق نہیں ہے کیا پڑھایا جا رہا ہے آئے دین اخباروں کے اندر ایسی خبریں آ جاتی ہیں جنسیت پڑھائی جا رہی ہے بے حیائی پڑھائی جا رہی ہے میرے بھائیوں میرے بھائیوں مرنا ہے مرنا ہے اپنی اولادوں پر رحم کھائیں اپنی اولادوں پر رحم کھائیں کیا سیکھ رہے ہیں کیا بن رہے ہیں کیا پڑھ رہے پھر ایک اور فرق بتاؤں وقت ختم ہوگی انشاءاللہ اس کی تفصیل سے عرض کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ہماری نسلیں کو اللہ انبیاء والا علم عطا کر دے اور بہت سے پہلے اللہ کرے اس آخری وحی کی اس آخری وحی کی ہم قدر کرنے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے علم کی اور یہ علم جن مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے اور جن علماء کے سینوں کے اندر یہ علم ہے اللہ پاک ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ قدر ہوگی محبت ہوگی اللہ نواز دیں گے اور اگر اعتراض ہی کرتے رہ جائیں گے میرے بھائیوں تنقید سے زیادہ بری کوئی چیز نہیں ہے تنقید والا سب سے پہلے محروم کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تنقید سے اعتراضوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فارے